ایک ہی جگہ پہ ایک خاتون ایک لڑکی کی تو ماں ہوتی ہے اور لڑکی کی وہ ساس ہوتی ہے یہی حال ماں کا ہے جو بیٹیوں کی ہیں وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اور طرح سے ڈیل کریں گی اور دماد کے ساتھ اور طرح سے ڈیل کریں گی کہ کیا ساسوں کے ساتھ جو زندگی تنگ کرتی ہیں جو جینا دو بھر کرتی ہیں ایون ساس لینا مشکل کر دیتی ہیں اپنی بہوں کو بیٹوں کے ہاتھوں پٹواتی ہیں ساس لینے پہ پابندی ہو کھانا کھانے پہ تو گھتی ہے تمہاری جرت کیسے ہوئی تم نے فریج کو کھول لیا ساسوں کے ساتھ کبھی برا نہیں ہوتا میں نے زندگی میں چار پانچ چیزیں دیکھی ہیں چونکہ وہ وقی سے بات کرتی ہیں تنز کرتی ہیں ٹیز کرتی ہیں ٹانٹ کرتی ہیں آپ سوچئے کہ آپ کے بہو کے چار چار بچے ہو جائیں اور آپ اسے یہ کہو کہ تم میرے بیٹے کا کھا رہی ہو تو آپ بھی تو کسی کے بیٹے کا کھا رہی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم خیتر وزرات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے دنیا میں سیاسی حالات جو بھی چل رہے ہیں معاشی حالات آئی ایم نے تنگ کیا ہو عالمی بینک نے تنگ کیا جو مرضی مسئلہ ہو ہمارے گھروں کی زندگی چلتی رہتی ہے ہم سانس لیتے ہیں ہم کھانے کھاتے ہیں ہم رشتے کرتے ہیں ہم گھروں میں لڑتے ہیں اور اس لڑائی کو دفتروں بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں ہماری زندگی ساری سیاست سے الودہ نہیں ہے دنیا میں جتنے بڑے بڑے حادثے ہو جائیں سانے ہو جائیں ہماری زندگیاں جو گھر کی ہیں جو سوشل لائف کی ہیں وہ جس مرکز کے گھومتی ہیں وہ یا ماں ہے یا ساس ہے ایک ہی جگہ پہ ایک خاتون ایک لڑکی کی تو ماں ہوتی ہے اور لڑکی کی وہ ساس ہوتی ہے پر ایسی کمال وہ پڑی لکھی ایسی کمال تیز ترار ہوتی ہیں کہ ایک ہی وقت میں وہ دو لوگوں سے 180 ڈگری کے زاویے سے بالکل الگ الگ ڈیل کرتی ہیں یہی حال ماں کا ہے جو بیٹیوں کی ہیں وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اور طرح سے ڈیل کریں گی اور دوماد کے ساتھ اور طرح سے ڈیل کریں گی بہت دفعہ سوال آتا ہے کہ کیا ساسوں کے ساتھ جو زندگی تنگ کرتی ہیں جو جینا دو بھر کرتی ہیں ایون سانس لینا مشکل کر دیتی ہیں اپنی بہووں کو بیٹوں کے ہاتھوں پٹواتی ہیں ان کی پریگنسی کے دوران ان پر ظلم کرتی ہیں ان کی بچوں کی پروش کے دوران بھی ان کو بار بار بیزت کرتی ہیں بہت کم ایسی خوشبخت ہوں گی جن کو دعائیں ملیں ورنہ عام طور پر آثورٹی کی ماری ہوئی آثورٹی کی زوم میں مبتلا کہ ان کے بس میں ہو تو وہ لڑکیوں پہ سانس لینے پہ پیپا مندی ہو کھانا کھانے پہ تو گھتی ہے تمہاری جرت کیسے ہوئی تم نے فریج کو کھول لیا تم کچن میں کس سے پوچھ کے گئی تم نے آج گوشت پکایا تو تمہارے باپ کا راج تھا یعنی اس قدر سخت جملے وہ کہتی ہیں اپنے ہی گھر میں اس لڑکی کو جو اس گھر میں بیا کے آئی ہوتی ہے خود لے کے آئی ہوتی ہیں اور اس کا درجہ اس وقت تو یہاں ہوتا ہے پر آپ اپنے چھوٹے دل ذہن سے جھوٹا کرتے 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 اسے نوکروں کے برابر لے آتے ہیں کئی سوال آتے ہیں کہ سر سانسوں کے ساتھ کبھی برا نہیں ہوتا میں نے زندگی میں چار پانچ سرکی چیزیں دیکھی ہیں ہر بری سانس کے ساتھ اینڈ پیر ضرور برا ہوتا ہے یہ برے کی کئی قسمیں ہیں لائک اس کی اولاد چھوڑ کے چلی جاتی ہے پوتے پوتیاں ملنے نہیں آتے ظہرے بہوں تو بالکل ملنے نہیں آئیں گی بیٹے ایک وقت تک آتے ہیں پھر آنا بند کر دیتے ہیں آخری عمر ان کی اتنی بری ہوتی ہے کہ پھر بیٹیاں سنبھالتی ہیں وہ بھی اپنے گھروں سے آ آکے کچھ دن رہتی ہیں ماں کی ٹے کیئر کرتی ہیں باپ عام طور پر جلدی مر جاتے ہیں بیٹے ملک سے باہر چلے گئے دور شہروں میں چلے گئے چونکہ ان کے ساتھ بدسلوک ہی ہوئی ہوتی ان کے سامنے سو وہ حسن سلوک کرنے نہیں آ پاتے تیسرا میں نے دیکھا ہے ایسی ساسوں کو ان کے مرنے کے بعد کوئی یاد نہیں کرتا ان کی لگیسی اتنی بری ہوتی ہے بیٹیاں تو ان کے لیے نہ ختم کر سکتی ہیں نہ کپڑے دے سکتی ہیں نہ کچھ بھی نہیں کر سکتی یہ کام بیٹوں نے یا بہوں نے کرنا ہوتا ہے اور آپ نے ان کے لیے یہ رکھا نہیں ہوتا ہے اچھا کچھ ساسیں ایسی ہیں کہ جن کو بری بہوں میں ملتی ہیں کچھ کو درمیانی ملتی ہیں کچھ کو بہت اچھی ملتی ہیں جو بہت اچھی والی ہیں جو میں شاچی رہتی ہیں مجھے کم از کم دو ایسی آئیڈیل بہوں میں ملی کہ میں خود حیران رہا ایک امریکہ میں تھی جو اپنی ساس اور سسل کے بیمار ہونے پہ اس قدر پریشان تھی کہ جب تک میرے پاس رہتے ہیں میں ان کے کھانے کا ان کی میڈیسن کا ان کے انجیکشن کا خیال رکھتی ہوں جو وہ بتا رہی تھی پر جب یہ دوسرے بھائی کے پاس جاتے ہیں چونکہ انہوں نے دو بھائی ہیں وہاں تو ایک ایک ماہ کا تیع کیا ہوا ہے تو جب وہاں جاتے ہیں تو وہ جو بہو ہے وہ جاپ کرتی ہے تو سارا دن تو گھر ہی نہیں ہوتی سو اس بیچ میں میڈیسن پروپر نہیں ہوتا کھانا وہ وہ بناتی ہے جو وہ ویکنڈ پہ دو چار کھانے بنا کے رکھ دیتی ہے اور اس کے بعد ایک انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ جس کو کھانا ہے وہ گرم کرے اور کھا لے سو اس نے مجھے سپیشلی امریکہ سے فون کر رکھا کہ سر میں کیا کروں میں بہت دکھی ہوں اور میرا نیجی چاہتا کہ میری ساس اور سسل وہاں جائیں دوسری کا مجھے لہور میں ملاقات ہوئی اور ان کے ساس سسر نے ان کو زندگی میں اتنا تنگ کیا تھا یہ بولی کبھی نہیں آلماس زینی مریض ہونے والی تھی کئی برس سے میرے پاس آتی تھی کہ تھارسز ہو جاتا تھا میں سنبھالتا تھا سمجھاتا تھا پھر دیرے دیر میں نے ان سے کہا کہ تم جو شام کو ان کے پاس دو تین گھنٹے گزارتے ہو اور اس کے بعد ساری رات روتے ہو چونکہ وہ وقی سے بات کرتی ہیں تنز کرتی ہیں ٹیز کرتی ہیں ٹانٹ کرتی ہیں اور آپ اسے یہ کہو کہ تم میرے بیٹے کا کھا رہی ہو تو آپ بھی تو کسی کے بیٹے کا کھا رہی ہو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نیوٹسیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں یعنی وہ اس گھر میں کیا کھانے کے لیے آئی تو اس کو اپنے گھر میں نہیں پڑتا تھا آپ ان کے گھر سے مانگ کے لے کے آئی تھی ان کا نان و نفقہ ہمارے ذمہ ہیں اس کے عزت ہمارے ذمہ ہیں اس کی محبت ہمارے ذمہ ہیں لیکن چھوٹا دل چھوٹا دماغ نہیں باز آتی اور کہتی رہتی ہیں اچھا اب ہوا یہ کہ ان کی ساس اور سسر کے جب بڑھاپے کے دن آئے تو جس بیٹی اور بیٹے کے ساتھ وہ رہ رہے تھے وہاں لڑائی ہو گئی تو اب ایک دوسرے بیٹے نے کہا ایک مینہ یہاں ایک مینہ ہمارے پاس اب اب جب دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو وہاں اس سے زیادہ بڑھ سلوکی ہوتی ہے تو پھر وہ ایک ہفتے کے بعد اپنے گھر کو بھاگتے تو یہاں جو بہو ہے اس پہ وہ پھر شور مچاتی ہے کہ تم وہاں تین ہفتے اور نہیں ٹک سکے میری باری نہیں ہے تم پہلے کیسے آت وہ گھر ابھی تک ان کے نام ہے لیکن یہ مقافات عمل ہے میرے پاس یہ خاتون آئی کہ سر بشک میرے ساتھ انہوں نے بہت برا سلوک کیا ہوا ہے اور مجھے بہت ٹانٹ کیا ٹیز کیا میری زندگی کے آٹھ دس سال آگ لگا کے برباد کی ہے میں رو رو کے آلماس وہ نیم پاگل ہو گئی تھی پر اب وہ چاہتی تھی کہ سر ان پہ اتنی زیادہ بیرہمی اور زیادتی ہے تو میں اب اپنے گھر میں شیفٹ ہو گئی ہوں نیا گھر انہوں نے بنایا اپنے بچوں اور میاں کے ساتھ تو کیا میں ان کو ساتھ لے جاؤں تو میں نے ہستے ہوئے کہا کہ دنیا میں اگر اکل اور سمجھ کسی ملتی دکان پہ تو میں آپ کو بہت ساری لے دیتا نادانی اپنی جگہ پہ مصومی اپنی جگہ پہ محبت اپنی جگہ پہ حکمت اپنی جگہ پہ آپ آخری برسوں میں اپنے گھر میں اچھا انہوں نے آپ کو کسی کھاتے میں نہیں رکھا یعنی جب تقسیم ہوئی تو آپ کے میاں کو نہ پروپر حصہ دیا نہ پروپر محبت دی آپ کو بھی نہیں رکھا تو جن دو میں رکھا اب let them play آپ اس کے بیچ میں یہ کہہ سکتے ہو کہ ابو یا امہ جو بھی آپ کہتے ہو جب آپ کا کبھی دل چاہے تو ہماری طرف تشریف لے آئیے تو وہ ملنے کیلئے آئیں گے تنگ کرنے کیلئے نہیں آئیں گے لیکن دو چار دن میں تب بھی آکے اپنی زبان پہ اگر یہ بزرگ رکاوٹ رکھ لیں روک لیں تھوڑا سمجھدار ہو جائیں تو ان کی وجہ سے باقی لوگ سانس لے سکیں عام طور پہ ہوتا کیا ہر بات پہ اپنی مہور پہننے پہ اوڑنے پہ کہیں آنے پہ جانے پہ کھانے پہ کھلانے میں وہ ساری چیزیں جن کے بنا آپ چپ رہ کے خاموش رہ کے زندگی کو چلنے دے سکتے ہو یہ ساسیں اور کبھی کبھی سسل نہیں کرنے دیتے تو انڈ پہ پھر جو سوال تھا کہ کیا کبھی ساسوں کے ساتھ بھی برا ہوتا ہے تو میرے پیارے بچوں کبھی نہیں اکثر برا ہوتا میں نے دیکھا ہے کہیں کہیں کوئی خوش بخت ماں باپ کی بیٹی ایسی نکل آئے جو سلح رحمی کے طور پہ جو اس کا فرض نہیں ہے سلح رحمی کے طور پہ ان کے ساتھ کنسل دکھائے ان کی ماں باپ نہ رہے ہیں اور انہی کے بارے میں وہ پچھلی ساری غلطیاں کتا ہی ہم معاف کر دے تو ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے کہیں کہیں ہوتا ہے پر وہ ساسیں جو زندہ ہیں جو ابھی ظلم کے نصف نہار پہ ہیں اگر وہ رکھ جائیں وہ باز آ جائیں تو میں آپ کو یقین تو نہیں دلا سکتا پر امید کرتا ہوں کہ ان کا بڑھاپا اتنا برا نہیں ہوگا جتنے برے بڑھاپے مہنے ساسوں کے گزرتے دیکھے ہیں اخطر عباس کو دیجئے اجازت اسلام علیکم